ہم بات کرنے والے کے لائٹ موشن پر اس طریقے کی بلیک ایفیکٹ والی کلر گریڈنگ کیسے کر سکتے ہو تو اس سے پہلے اگر آپ نے تک اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو گائز اگر چینل کو سبسکرائب کر لینا کیونکہ آپ کو اس طریقے کی انٹرسنگ ویٹرز دیکھنے کو ملتی رہتی ہے تو ابھی گائز یہاں پر سب سے پہلے آپ نے لائٹ موشن کو اوپن کر لینا یا آپ کو اجلی پلے سٹور سے مل جاتا تو آپ نے وہاں سے جا کے انسٹرال کر لینا تو اسکا آپن کرنے کے بعد یہاں کیا نیچے آپ نے گرین کلر کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے پاہ یہاں سے آپ کوvakیے خوش sophٰوی پر دیکھیں تو اس کے بعد آپ نے پر عام کے اپر کلیر پرشکت کے اوپر کنف کرنا ہے اور iaہا پر میڈیا کے اوپر کلی کرنے کے بعد یہاں سے آپ نے جانتی کہلے سے کوئی بھی ایک ویڈیو سلائک سا پوائنٹ سلیک کر لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے پھر سے یہاں پر گرین کلر کے بٹن کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے یہ والی شیپ کو سلیک کر لینا ہے تو اس کے بعد یہاں پر ابھی آپ نے کیا کرنا ہے نیچے دیکھیں آپ کو کلر اینڈ پیل کا آپشن دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے وائٹ کلر کو سلیک کر لینا تو ابھی یہاں سے میں اس کو فول سکرین کر دیتا ہوں تو اس کو یہاں سے اس طریقے سے فول سکرین کرنے کے بعد ابھی یہاں پر دیکھیں آپ نے بلینڈنگ اینڈ اوپاسٹی کے اوپر کلک کرنا یہاں پر ٹھیک ہے تو اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یا نیچے آپ نے آ جانا ہے ڈیفرنس پر تو اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ نے سب سٹیک کے اوپر کلک کر دینا ہے تو ابھی یہاں سے آپ نے بیک آ جانا ہے اور یہاں پر آپ نے ایفیکٹس کے اوپر کلک کر دینا ہے تو ابھی یہاں پر میں ایڈ فرسنیم بھی باز کرتا ہوں اور یہاں پر اپنی اوپر چلے جانا ہے سالتég کٹان نفر و پاندہ اور یہاں پر آپ نے سرچ کرنا ہے سی سو پی آف یا یہاں پر اس طرح پر اب فی اس نمبر پر اظیصر دیکھنے کو مجھے تو آپ نے اس Nós مجھا اور یہاں پر اپنے سوائنگ کے اوپر کلیک کر دینا اور اس کے بعد Hern聞 등 عام اگرز Arm بھر ایڈ حارہ لڑے پھر ایسے و سارس سارد منظور و� glass اور اب یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے گزین بلر تو یہاں پر آپ نے جسٹ جی ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے تبھی یہاں پر آپ کو یہ گزین بلر دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر دیکھیں میں نے جسٹ جی ٹائپ کیا اور یہاں پر آپ کو فرس نمبر پر ہی دیکھنے کو مل جاتا ہے گزین بلر تو اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے سٹینڈر سیٹنگ کے اوپر کلک کر دینا ہے تو اب یہاں آپ نے Guccane blur کے اوپر کلک کر دینا اور یہاں سے جانتا ہوں گا سیم آپ نے اوہی والیاں پر سیٹنگ رکھنی ہے تو یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں zero point four six five ٹھیک ہے اس طریقے سے اور ابھی آپ نے مستقر کر لیتا ہوں تو ابھی یہاں پر آپ نے کیا کنا ہے ہ STEF پر آپ نے ایڈ ایفیکت کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے سرچ بار پر جانا ہے اور اب یہاں پر آپ نے ٹائپ کرنا ہے exposure and gamma تو یہاں پر آپ نے جسٹ ex type کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ایکسپوزر این گاما دیکھنے کو مل جاتا ہے تو پھر سے آپ نے س receive کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ایکسپوزر این گاما کے اوپر کلک کردینا ہے تو ابھیگذر یہاں پر دیکھیں آپ نے ایکسپوزر این گاما کے اوپر کلک کرنا ہے اور ابھی ہاں سے جو میں سیٹنگ رکھنے والا ہوں سیم آپ نے ہوئی والی سسٹنگ اپلائی کرنے اپنی ویڈیو پر تو ابھی یہاں سے میں اس کو کر دیتا ہوں مائنس 0.20 ٹھیک ایکس پوزر کو اور اب یہاں پر آپ نے گاما پر آ جانا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کی سیٹنگ کو رکھنا ہے 0.600 تو اب یہاں سے میں اس کو سیٹ کر لیتا ہوں تو اب یہاں پر دیکھیں جو ہماری ویڈیو کی کلر گریڈنگ ہے وہ بھی کافی اچھی یہاں پر ہمیں بلیک ایفیکٹ میں دیکھنے کو مل جاتی ہے تو ابھی یہاں سے میں اس کو کر لیتا ہوں 0.605 اور اس کے بعد گئیز یہاں پر ابھی باری آ جاتی ہے آف سیٹ کی تو یہاں پر آپ نے آف سیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو آف سیٹ کو کم سے کم 0.5 یا 0.06 پرسینٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ابھی یہاں سے میں اس کو کم سے کم مائنس 0.06 تک رکھ لیتا ہوں اور یہاں پر دیکھیں جو ہماری ویڈیو کی کلر گریڈنگ ہے وہ کافی اچھی ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے تو ابھی یہاں سے آپ نے اس کو بیک کرنا ہے اور یہاں سے دوبارہ آپ نے شیپ کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو اس طریقے سے فول سکرین کر دینا ہے تو اب یہاں سے میں اس کو اس طریقے سے فول سکرین کر دیتا ہوں اور اس کے بعد اب یہاں سے آپ نے دوبارہ سے کلر اینڈ فیل کے اوپر کلک کرنا ہے اور پھر سے دوبارہ سے آپ نے یہاں سے وائٹ کلر کو سلیک کرنا ہے تو اس کو ابھی یہاں سے بیک کرتے ہیں اور یہاں سے آپ نے دوبارہ بلینڈنگ این او پاسٹی کے اوپر کلک کرنا ہے اور اب یہاں آپ نے کونٹرس کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کو آور لے کر دینا ہے تو اب یہاں پر دیکھیں جو ہماری ویڈیو کلر گریڈ ہیں وہ کافی شارپ ناس ہے یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل جاتی اور کافی برائٹ یعنی کہ ایک اچھی بلیک افیکٹ والی ویڈیو ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہے تو فائلی یہاں پر جو ہمارا بلیک افیکٹ والی کلر گریڈنگ وہ یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ابھی میں آپ کو before and after بھی دکھا رہا ہوں یہاں پر دیکھیں جو ہماری ویڈیو کی color grading تھی وہ پہلے کیسی تھی اور اب یہاں پر دیکھیں black effect apply کرنے کے بعد ہماری ویڈیو کا جو color ہے وہ کافی profession level پر ہمیں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو ابھی guys یہاں پر آپ نے black effect کو اپنی complete ویڈیو پر کس طریقے سے apply کرنا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے اپنے effect کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے ویڈیو کے starting پر چلے جانا اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے click کر دینا ہے اور اسی طریقے سے اب یہاں پر آپ نے ویڈیو کے ending والے part پر چلے جانا ہے اور پھر سے یہاں پر آپ نے click کر دینا ہے تو اسی طریقے سے اب یہاں پر آپ نے second والے clip کے اوپر click کرنا black effect والے اس کے اوپر click کرنے کے بعد پھر سے آپ نے یہاں پر starting پر چلے جانا اور یہاں پر click کرنا ہے اور پھر سے یہاں پر ending والے part پر جانے کے بعد دوبارے سے یہاں سے click کر دینا ہے تو اس طریقے سے جو black effect آپ کی complete ویڈیو پر اپلائے ہو جاتا ہے تو اس ویڈیو کو ایکسپورٹ کرنے کا بھی بلکل سیمپل طریق ہے تو یہاں پر آپ نے اوپر اس ایرو کے اوپر کلک کرنا ہے اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں سے نیچے سے آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے اپنی گیلری میں ویڈاؤٹ وارڈ مارک ہے تو آج کس ویڈیو میں تنہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کر رہے ہیں بھائی